بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے سب سے پہلے ڈسٹرک نیوز ہیٹ لائنز وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی سے چیئرمن ٹیلن گروپ چودری سلیم بریار چیئرمن پی بی آئی ٹی چودری کیسر اقبال بریار اور ممبر سوائی اسمبلی آسن سلیم بریار کی ملاقات ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا گیا وزیراعلا ٹرک اور رکشے کے درمیان خوفناک تصادم رکشے میں سوار نجی یونیورسٹی کی طالبہ بیس سالہ علیزہ جانبہ حادثات چندیالہ دھاپ والا کے قریب تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جانبہ طالبہ سے آلکوٹ کے نواحی علاقے دھیدو والی کی رہائشی بتائی جاتی ہے دادو تھانا واہی پاندی کی حدود جوسانی موری کے قریب ڈاکوں کی گشت پر معمور پولیس پارٹی پر فائرنگ فائرنگ کے تباتل میں ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار دو ساتھی فرار اسلحہ برامت زخمی ڈاکو کو شناخت حیات کے نام سے کی گئی عارف والا ڈی پیو پاک پتن کے حکمات پر ایسے چو تھانا احمد یار کی سماج دشمن اناصر کے خلاف کارروائی چک جمن شاہ میں رفیق جوئیہ کو پچاس لیٹر دیسی لہن شراب چالو بھٹی سمیت پکر لیا دوسری کارروائی میں چک جمن شاہ ہی میں اجاز جوئیہ کو چالو بھٹی پچاس لیٹر شراب اور علاق سمیت پکر کر مقدمہ درج کر لیا ایس ایس پی کی ہدایت پر لڑکانہ پولیس کی جنائم پیش آفرات کے خلاف مختلف تھانوں میں کارروائیاں ایکٹیف کریمنلز اور منشیات فروشوں سمیت دس ملزم گرفتار غیر قانونی اسلحہ منشیات اور چھینی گئی تین عدد موڈ سائکلیں برامت بہاولپور تھانا مسافر خانہ کی پولیس سوتی رہی اور چور وارداتیں کرتے رہے چوروں کی ایک ہی رات میں ہیٹرک تھانا مسافر خانہ کی حدود گلن ہٹی کے علاقے میں ایک ہی رات میں چوری کی تین وارداتیں چور لاکھوں کا سمان لے اڑے آزفالہ تھانا کلیانا پولیس کی بڑی کارروائی سولر پلیٹ چوری کرنے والا چار رکنی گینگ گرفتار پولیس نے الگ الگ مقدمات درس کر لیے گینگ کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کی سولر پلیٹ نے اور نجائز اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا گجرات کنچہ میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات پریس فیصلہ باد کے دو ڈکیت کے رفتار ملزمان سے بارہ لاکھ روپے نقدی اور واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت ملزمان نے گھر میں گھسکر اسلحے کے زور پر نقدی اور دیگر سمان لوٹ لیا گرفتار ملزمان میں محمد عارف اور احسن شامل لارکانہ الاباد کی رہائشی خواتین کا بچوں کے ہمراہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قسط نہ ملنے کے خلاف فریس کلپ کے سامنے احتجاج ہم بہت غریب ہیں بینظیر انکم ہیں سپورٹ پروگرام کے تحت حرمہ وظیفہ دیا جاتا تھا گزشتہ ڈیر سال سے قسط نہیں دی گئی جس کی وجہ سے گزارہ بہت مشکل ہو گیا ہے متاثر خواتین کی دعائی بہاول پر پولس نے بڑی کارروائی کے دوران دو رکنی موٹسائیکل چور گینگ رفتار کر لیے لاکھوں روپے مالیت کی ستائیس موٹسائیکل پرامت ملزم مسروکہ موٹسائیکل مقامی افراد کو فروخت کر دیتے تھے ملزم آنچوری کے متعدد مقدمات میں مطلوب تھے مزید تفتیش جاری ہے ڈی ایس پی سی آئی اے کی میٹیا سے گفتگو خصور بار کے الیکشن کا معاملہ بار الیکشن پیر کو دوبارہ ہونے کا نوٹفیکیشن جاری جنرل سیکریٹری کے انتخابات نہیں ہوں گے بار کی باقی تمام سیٹوں پر الیکشن ہوں گے خصور بار کے الیکشن پچھلے ہفتے مبینہ طور پر ووٹ خریدے جانے پر ملتوی کر دیے گئے تھے الیکشن کمیٹی نے اپنی سفارشات منجاب بار کو پھیج دیں ہرون آباد سب تحصیل فقیر والی میں انتظامیہ کی ادم توجہی اور لا پرواہی کے باعث شہر کا سیوریج سسٹم عرصہ دراز سے ناکارہ گلیوں میں گٹروں کا گندہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ اہل علاقہ کو عمد رفتن دشواری کا سامنا شہریوں کا عالی حکام سے نوٹس کا مطالب اور کمالیا شہر اور گردو نوہ میں چوری اور ڈکیتیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا محلہ نیا بزار میں کریانہ سٹوٹ پر ڈکیتی کی واردات ڈاکو اسلحے کے زور پر نقدی دو لاکھ روپے اور دیگر سامان لے اڑے دن دہارے ڈکیتی کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹیلن نے اس نے حاصل کر لی اڈلائنز آپ نے جانی اب خبروں کی تفصیل سیون شریف حکومت السن کے علانات کے باوجود سیون کی عوام کو سستہ آٹا نہ مل سکا تینتیس عرب روپے کی سبسڑی دینے کے باوجود سیون کی عوام کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا لوگ آٹا ایک سو تیس روپے میں خریدنے پر مجبور ہیں شہریوں نے عالی حکام سے دادرسی کی اپیل کر دی ہے احوال جانتے ہیں نمائندہ ٹیلن نیوز شکیل چننا سے شکیل آگاہ کیجئے گا ہاں جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں سیون شریف میں سندھ حکومت کی جانب سے آٹے پر سبسٹی دینے کے حوالے سے تینتیس عرب روپے کا جو ہے اعلان کیا گیا تھا چیف سیکیٹی سندھ محمد سویل راجپود نے چند روز قبل جو ہے ایک اہم اجلاس بلایا تھا جس میں جو ہے تمام اسسٹن کمیشنر ٹیسیز کو جو ہے یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ آٹے کی سبسٹی کے حوالے سے جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے اور جو غریب لوگ ہیں ان کو جو ہے فوری طور پہ جو ہے آٹے کے حوالے سے ریلیف دیا جائے تحال اس پہ ابھی تک جو ہے عمل درامت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس حوالے سے آج ہم سیون کے لوگوں سے گفتگو کریں گے کہ ان کو آٹا کتنے کا فی کلو جو ہے مل رہا ہے اور جو اعلانات کیے گئے تھے حکومت کی جانب پہ ان پہ جو ہے عمل درامت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس حوالے سے سیون کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کوئی بھی نہیں بھائی ہے وہی ایک سو تیس ایک سو چالیس کا مل رہا ہے آٹا مزدور آدمی بیچارہ خود کشی کرنے کے لیے تیار ہو گئے کیا کریں آٹا لیں چینی لیں چامل لیں آلو لیں دال لیں کچھ گزارہ نہیں ہو رہا ہے آٹے پہ وہی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے وہی ایک سو تیس رو پہ چالیس رو پہ کا مل رہا ہے آٹا بہت مانگا ہو رہا ہے ہر چیز مانگی ہے گی مانگا ہے چینی مانگی ہے کیا گزارہ ہوگا گریب کا چار پان سو میں مزدور آدمی تو خود کشی کرنے کے لیے بچوں کو مار مار کے پڑھتے بابا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے خالی ہنڈیاں تھڑکا کے ان کو سلاتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے کوئی آٹے پہ کوئی ایکشن نہیں ہے کسی گورنمنٹ کا وہی ایک سو تیس رو پہ چالیس رو پہ دیکھ رہے ہیں اس کیا کریں گریب آدمی تو بچار آپ پھائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں سر سو چالیس رو پہ دے رہے ہیں کنڈ سو رو پہ کلو آٹا جو یہ سو چالیس رو پہ کلو بہراری میلیو دکاندار سے سو ریڑ سو رو پہ کلو دیتا ہے یہاں سے شہر سے لیو تو ایک سو چالیس رو پہ کلو گریب آدمی مزور آدمی کی دیاری وہی ہے کچھ نہیں ہے یہاں پہ نہیں سکتی ہے کہ کوئی دکاندار سے پوچھو بولتا ہے لینا ہے تو لیو نہیں بھائی جواب ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کوئی لسٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس کوئی بولنے والا کوئی نہیں ہے یہاں پہ بلکل اپنی مرضی کا ریٹ چلا رہے ہیں مزور بندہ گزارہ ہو جاتا ہے نہیں بھائی مشکل سے پانچ چھے آدمی گھر والے دس بارہ بات ہی ہوتے ہیں گزارہ ہی نہیں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے حکمت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے گریب کا جو کھانے کا ہے کھانے کی روٹی وہی بند کریں گے تو کہاں سے جیئیں گے ہم مسئلہ ہے مزور آدمی کے چھے سو پانچ سو دیاری ہوتی ہے اس کا آٹا لے تین چار کلو تو اس کی تو آٹے میں چلا جاتا ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے عمل نہیں ہو رہا ہے کسی چیز پر عمل نہیں ہو رہا ہے نہیں بھائی ہم نے تو کل بھی لیا تھا پانچ ہزار تین سو روپے میں جو چالیس کلو کا آٹا تھا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے کا ہوا کوئی ریلیف نہیں ہے حکمت جو بیان کرتی یہ نا ان کو کھوڑ کو پتا نہیں ہم نے آج کیا بولا کل کیا بولیں ان کو کیا پتا وہ تو کامرے میں بیٹھے ہم گریب مزدور پانچ سو روپے کماتے پانچ سو روپے کھاتے ہم کسی سے لیں کسی سے ریکویسٹ کریں ہمارے حسندہ حکومت بھی ہماری اپنی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ براہ مہربانی ہم گریب ہوگے امدادے اور ریلیف کریں پاس آکے ساو چالی ایتا جانے روپے ہو بھی گھٹکون اتا کنے یا تے روپے ہوگے ہم پاس اے روپے ہوگے سوہ Parents سوڑا تے روپے ہوگے دو کرتے ہیں سوڑا پھر ہوگے یہ نیتا ہے موسیقی 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 پہاکو عمل کونے کو نئے نئے دے مانا حکومت دھیان دیجئے نچا گریب آبا ہم پریشان آجے کو پنسور بے دیاری کم آیا تو وہ پیٹ کون دو کھائی سکے سمجھے باوا ان ایک رہی سانو اپی لگا تھا مرادشاہ تھا میر بانی کرے گریب آبا ہی بارے میں سوچوں گنے کا ریایت نچ تک کون دیچکو ان کن ہے کون دیدھان کونے گریب آبا ہم پریشان آبا ہم پڑا تو وہ سوٹری آبا ہم پڑا تو وہ ظلم لگک بگا اس کیونکو سب کو ریٹ پانچ ہونے جاری سکھے کان کن اور سب پریشان آبا ہوا کن خوائی کو کچھوں تو سکے آجی بالکل جیسا کہ آپ نے سیون کے لوگوں کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو چیف سیکرٹی اور سندھ حکومت نے جو اعلانات کیے تھے ان پر کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے عمل درامت نہیں ہو رہا سیون میں جو ہے چالیس کلو کا تھیلہ جو ہے پانچ ہزار تین سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے ایک سو تیس روپے کلو ایک سو چالیس روپے کہیں پہ بھی آٹا فروخت ہو رہا ہے اور جب مزید ٹیلنیو سے بات کرتے ہوئے سیون کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ذلہ انتظامیہ کہیں پہ بھی جو ہے متحرک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی دکاندار جو ہے اپنے مرضی کے ریر لگا کر دونوں ہاتھوں سے جو ہے گریب عوام کو لوٹ رہے تو یہاں کے لوگوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ خانے پینے کی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو جو ہے فوری طور پہ سستا کیا جائے اور جو آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس پہ بھی جو ہے کنٹول کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگ اور جو مزدور لوگیں وہ بہ آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں کیمرامین ظلفکار علی سولنگی کے ساتھ شکیل امن چنہ ٹیلن نیوز سیون چنہ اور نیوز ٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈریٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی